لیکن مسلمان کے بچوں سے پوچھو وہ صبح اٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے پیری سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہنگ لینڈ سے اچھا ہندوستہ ہمارا جاپال سے اچھا ہندوستہ ہمارا چین سے اچھا ہندوستہ ہمارا نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت زبا کو مانا کے کارک لوگے زبا کے چاہتوں کو کیا کروگے کلی کو مانا مسل بھی دوگے کلی کی خشب کو کیا کروگے حضرت موبائل بند کر موبائل میں وقت برباد مت کر وجہ یہ ہے کہ جلوہ نات چینل سمجھ رہے ہیں اب بات نیدامی ورل ارفان مدنی چینل یہ تینوں چینل والے آج حاضر ہیں بس آج کے جلسے کو ان تینوں کے چینلوں پہ ٹیپ کرنا یوٹیوب پہ خود بک خود آ جائے گا تم بیٹری برباد کر رہے ہو تم لوگ موبائل کو برباد کر رہے ہو بچے ٹھیک کر رہے ہیں لوگ پتریر ریکارڈ نہیں کر رہے ہیں پردنشین کنیزان فاطمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے سلام کیا آپ لوگ سنیں السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر بات کو ہم دو بار بولیں گے تو جہاں ہم کوئی بیس منٹ ٹائم ملا ہے تو چالیس منٹ چاہیے تھے ایک ہی بار میں سمجھ جائیے نا الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعقبت المتقین والصلاة والسلام علی سیجد الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتوها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتنا الا وانتم مسلمون آمنت باللہ وصدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المکین المکین الكریم ونحن علی ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین آئی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے انیسے بے قسان چارہ سازہ دردمندہ وقار دو جہان سرور کون و مکان مالک دونوں جہان سید السادات صاحب کمالات بہار جمالات حبیب الرحمن افضل الانسان جان ایمان دونوں عالم کے سلطان خالق کے مہمان مخلوق کے میزبان آسمان جن کے تصدق سے سر پراز پرش مجید جن کی منزل کہکشان جن کی غبار راہ حوج سکندری جن کا معلومی میں یار یعنی اس نبی محتشم کی بارگاہ میں دونوں کر کے جرود و سلام پڑھی ہے جن کے بارے میں سرکار عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رزا خان فازل بریلوی علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہیں کہ دور و نزدیک کے سننے والے وقان کانِ لالِ کرامت پہ لاکھوں سلام سبرا مجمع جی لگا کر درودِ باگ پڑھ لے اللہ و محمد صلی اللہ محمد بارک و سلیم سیدنا شفیانا نبینا مولانا محمد مادنی جود والکرم و آلہی و بارک و سلیم صلو علیہی صلات و سلامن علی کا یا رسول اللہ صلات و سلامن علی کا یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ممبر شریف پر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ایک طرف پیکرِ اخلاص نقیبِ اجلاس میرے بڑے بھائی میرے کرم فرما نقیبِ انقلاب متقلمِ باکمال حضرتِ مولانا عبد الرعوف رونق صاحب سبلہ مدلزللہ رالی و نورانی تشریف رکھتے ہیں دوسری طرف آپ کے خطیب و امام حضرتِ اللہ مولانا نفیس القادری صاحب سبلہ اور ہم تمام چھوٹوں پر اپنی شفقت کا تاج رکھنے والا ایک بہت عظیم شاعر شاعرِ جھارکھنگ حضرتِ نصیم راہی صاحب قبلہ کی جلوہ گری ہے تمام حضرات ہم سے بہتر ہیں اور یہ جان لیں کہ یہاں پر جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں جانوں نہ جانوں مدینے والے آقا سب کو جان رہا ہوں واہ واہ ماشاءاللہ حضرات آج کی اس محفل میں جس وجہ سے ہمارا اور آپ کا آنا ہوا ہے وہ وجہ ہے دعاِ مغفرت رب تعالیٰ مرحم و مقبور کو جنت الفردوس کی بہارِ حنایت فرمائے آمین اچھا آپ لوگ کتنی خاموشی سے کام کیوں لے رہے ہیں کچھ بول کر کے سنیے کچھ تو آنے والے کو پڑھنے والے کو سننے والوں کو سنانے والوں کو ٹھیک لگے گا ہے نا ورنہ ایسا تو آپ نہیں کر رہے ہیں کہ حضرت مولانا صاحب قبلہ تھے راستے میں چل رہے تھے چلتے ہوئے ایک شخص کو انہوں نے دیکھا کہ کسی اونچی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے قور سے دیکھا تو وہ قبر تھی جس پر وہ شخص بیٹھا ہوا تھا کس پر بیٹھا ہوا تھا قبر پر مولانا صاحب پیچھے لوٹ کر کے آئے اور انہوں نے کہا بے وقوف شرم نہیں آتی قبر پر بیٹھے ہو تم دو مرتبہ کہ تم کو میں تم ہی سے بات کر رہا ہوں قبر پر بیٹھے ہوئے 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 تو اس نے کہا مولانا صاحب ادھر آئیے یہ میرے باپ کی قبر ہے میں اس کے اندر بیٹھوں یا اوپر بیٹھوں آپ کو کیا ہوگا یہ آپ کا تھوریہ ضرور ہے لیکن یہ جلسہ رسول پاک پاک تو یہ نہیں کہیے گا چاہے ہم جیسے بیٹھے ہیں آپ اگر بیٹھیں تو غلام مصطفیٰ بن کر بیٹھیں بے شک ماشاءاللہ ورنہ ایک طرف کربلا کے میدان میں بائیس ہزار تھے لیکن نام صرف بہتر کا ہو رہا ہے بہت اچھا اگر ویسا ماحول رکھنا چاہتے ہیں تو بیٹھئے اور زندگی کے ساتھ بیٹھئے زندہ دلی کے ساتھ بیٹھئے ورنہ پھر بھائی چلنے پھرنے والے لوگ بہت ہیں آپ بھی آئے ہیں چلے جائے لے گا تو کچھ سننا چاہتے ہیں خودی کا سرے نہا لا الہ الا اللہ خودی ہے تیغ فسا لا الہ الا اللہ اگرچہ بُتھ ہیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکمِ اعزا لا الہ الا اللہ اور یہ نغمہ فصلِ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزا لا الہ الا اللہ اور یہ دور پھر سے براہیم کی تلاش میں ہے یہ دور پھر سے براہیم کی تلاش میں ہے سنم قدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ اور یارب دلِ مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو قلب کو گرما دے جو روح کو تڑپا دے اور اس شہر کے خوگر کو پھر وہ ساتھے سہرہ دے دیکھا ہے جو کچھ مجھنے اوروں کو بھی دکھلا دے آج ہم جس محفل میں آئے ہیں گھر کسی کا بھی ہے جگہ کسی کی ہے اور شامیانہ کسی نے لگایا ہے بولایا ہے کسی نے لیکن جو آ رہا ہے تذکرہ مصطفیٰ کا کر رہا ہے جو آ رہا ہے بات مصطفیٰ کی کر رہا ہے جو آ رہا ہے نات مصطفیٰ کی پڑھ رہا ہے آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا کہ زمانے میں کتنے ہی انقلاب آئے اور وقت کے سہراؤں میں گم ہو گئے زمانے میں کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کی سرفرازی کے دعوے دار بن کر تلو ہوئے مگر مغرب میں دوبنے والے سورج کی طرح وہ لوگ غروب ہو گئے کتنے ہی منشور اور نظام انسانیت کے سرفرازی کے دعوے دار آئے آئے اور چلے گئے اسی دھرتی پر شداد بھی آیا جس نے اپنی جنت تو بنایا لیکن جنت میں قدم نہیں رکھ سکا اسی دھرتی پر فیراؤن بھی آیا جس نے اپنے روب اور دردبے کی بنیاد پر خود کو خدایی کا دعویٰ بھی کرا کر کے لوگوں سے خدا بنوایا لیکن ایک وقت نے دیکھا کہ موسیٰ نے کس طریقے سے اس کو بھی غرق کر دیا ہے اسی دھرتی پر نمرود بھی آیا جس کو ایک مچھر نے ختم کر دیا ہے لیکن یہ سارے لوگ دنیا میں آئے تو اور آگے بڑھ کر کے دیکھئے اسی دھرتی پر ڈاکٹر واشلٹن بھی آیا جس نے امریکہ کو ڈیمو کریٹک موڈ پر لاکر کھڑا کر دیا اسی دھرتی پر ایلپل آئینیشٹائن بھی آیا جس نے آسمان سے زمین کی مسافت کو ناب کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دیا انسان نے آسمان کے چمچتے ہوئے چانگ پر اپنا قدم رکھ دیا اسی دھرتی پر کتنے دانشمند آئے لیکن سب کی دانشمندی کو زوال آ گیا کتنے چالاک آئے لیکن سب کی چالاکی کو زمین کھا گئی لیکن تاریخ میں آج انہی کا ذکر انہی کا تذکرہ انہی کا دھرم کی پسطکوں میں نہیں ملتا لیکن زمانے میں ایک ایسا چہرہ ملتا ہے جس کو شمسد دعا کہتے ہیں جس کو بدرو دعا کہتے ہیں جس کو شاہبہ روز جزا کہتے ہیں جس کو دعا جملہ بھلا کہتے ہیں جس کو نگر دعا کہتے ہیں جس کو ماہ خوبہ کہتے ہیں جس کو شاہن شاہ حسینہ کہتے ہیں جن کو آتی ماہ دورہ کہتے ہیں جن کو سرخیل سہرہ جمالہ کہتے ہیں یعنی اس ساتھ کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اب دیکھو تو صحیح جہاں دیکھو چرچہ میرے مصطفیٰ کا دکانوں میں چرچہ میرے مصطفیٰ کا آؤ اور قریب آ کر کے دیکھو رگوائد میں چرچہ میرے مصطفیٰ کا یعجرووائد میں چرچہ میرے مصطفیٰ کا موسیقی ہم تذکرہ مصطفی جمال حرم کانفرنس میں ایک ساتھ کی مغفرت دعائے مغفرت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں آپ ذرا دیکھیں ایک عظیم خطیب کی آمد آمد ہے نعرہ لگائیے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضرت علامہ آزم صاحب قبلہ مصباحی حضرت قاریم عظمت رضا بھاگل پوری علمائے اہل سنت مسلکِ عالی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اسلام علیہ تشریف کیا فضلات میدانِ خطابت کا ایک عظیم شاہ سوار حضرت علامہ مولانا محمد آزم نصباحی صاحب قبلہ مدد ظلہ العالی و النورانی کی جلوہ گری ہو گئی ہے اور ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں دنیاِ نات کا ایک عظیم لہجہ جن کو زمانہ حضرتِ عظمت رضا بھاگل پوری کے نام سے جان رہا ہے ان کی بھی آمد آمد ہے آپ تمام حضرت ان سے سنیں گے ہم بات کر رہے تھے کہ آج ہم جمالِ حرم کونفرنس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کی دعائیں مقفرت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا قَلْغَرِيقِ الْمُتَغَوِسِ فِي الْبَحَرِ يَنْتَذِرُ تَعْوَطًا اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں جب تم مردے کو قبر میں ڈال کر کے آتے ہو تو اس کی کیفیت ایسے ہوتی ہے جیسے وہ دوب رہا ہوتا ہے جیسے وہ دوبتا ہوتا ہے وہ پوکارتا ہے مدد کے لیے بچاؤ مجھے بچاؤ بچاؤ مجھے بچاؤ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ ذرا یہ بتا دیا جائے کس کی دعا کیا انتظار کرتا ہے اور وہ کیا انتظار کرتا ہے کس کو مگارتا رہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ دوبتا ہے دنیا میں اگر دوبتا ہے تو وہ دنیا میں دوبتا ہے تو وہ پانی کے سمندر میں دوبتا ہے دریا میں دوبتا ہے لیکن جب قبر میں انسان دوبتا ہے تو وہ دنیا کے سمندر میں دوبتا ہے اور جب وہاں دوبتا ہے تو کسی چیز کا انتظار نہیں کرتا وہ نہیں انتظار کرتا ہے میرے لئے کوئی ڈال لائے میرے لئے کوئی رسی لائے میرے لیو کوئی باس لائے میرے لیو کوئی لکلی لائے یا رسول اللہ پھر کس کا انتظار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں وہ کسی شاہی کا انتظار نہیں کرتا فقط وہ دعا کا انتظار کرتا ہے فقط وہ دعا کا انتظار کرتا ہے آگا کس کی دعا کا اللہ کے نبی نے بات ختم کر دی اور فرمایا وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ آج میرا بھائی آج میرا بیٹا آج میرا خاندان والا آج میرا محلم والا آج میرا دوشت آج میرا احباب آج میرے رشتہ دار والے کب میرے لیے دعائیں مقفلت کریں گے اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ اگر کوئی دعا کرے تو ہوتا کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کامسال الجوالی من دعائی اہل الدنیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ زندوں کے دعا کی برکت سے مرنے والے کے قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیتا ہے یا اللہ جب اتنا ہوتا ہے مردہ قبر میں دیکھتا ہے اور فرماتا ہے مینہ اینا ایہادا پرشتے اس کو جواب دیتے ہیں بے استغفارن والدی کا لگا آج تیرے بھائی نے آج تیرے بیٹھے نے آج تیرے محلے والے نے آج تیرے خاندان والے نے آج تیرے بیوی آج تیرے بیوی نے آج تیرے بچوں نے تمہارے مغفرت کے لیے دعائیں کی ہے اس کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے تمہاری قبر میں پہاڑوں جتنا نور نازل فرما دیا ہے اب بات سمجھ میں آگئی کہ اگر دعا کی جاتی ہے تو مردوں تک ضرور پہنچتی ہے لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ دعا کرنے والا بھی ہو مومن اور جس کے لیے کی جائے وہ بھی ہو مومن تو پھر بابا قبر میں نور ہی نور ہے قبر میں نور ہی نور ہے لیکن آج تو دعا قبول نہیں ہو رہی ہے آج دعا قبول ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے کہاں کہاں ہم نہیں دعا کرتے چالیس لاکھ خجاج کرم مسقہ کعبہ کا تباب کر کے خلاف کعبہ تھام کر کے دعا پر دعا کر رہے ہیں اے مولا خلاف کعبہ تھام کر دعا کر رہا ہوں مولا کیلئے اول کو آزادی دے دے اے المولا فلسطین میں رہنے والوں کے یہ پاسد فرما دے ہم ہندوستان میں ایک ہزار سال تک کے حاکر رہے لیکن آج ہمارا بھائی ہندوستان کی کسی سرکاری آفیس کا چپراسی بلنے کے لیے ترس رہا ہے اس پین میں ہم نے ایک ہزار سال تک کا حکومت کیا آج سو سال تک کی حکومت کیا لیکن آج اس پین میں وہ مسجد کرتبہ جو کروڑوں روپے سے تعمیر شدہ مسجد سلامت ہے مسجد سلامت ہے لیکن نماز باجماعت پر پابندی ہے اور آگے پر کردے دیکھیں وہ کشمیری جو 99% لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں وہاں کے ہر کشمیری کہتا ہے مجھے ایک الگ دیاستی ملک گھوشت کر دیا جائے لیکن وہ کشمیری بھی اپنے مقاسد میں وہ کامیاب نہیں ہے وہاں پر بھی پریشانی کا ایک آلو ہے ہمیں کوئی سیاسی بحث نہیں ہے ہم کوئی بحث نہیں کر سکتے ہم نہیں کرنا چاہتے لیکن بحث یہ ہے ہر روز دعائے کرتے ہیں کیونے اول کے آزادی کی لوہ لیے دعا ہم کر رہے ہیں ملک شام اور فلسطین کے لیے دعا ہم کر رہے ہیں ہندوستان میں اپنے سکون کی دعائیں ہم کر رہے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں اسے ہندوستان راج مراتوں کے ملک میں ایک دو سال چند سال پچاس سال نہیں ایک ہزار سال تک مسلمانوں نے یہاں حکومت کیا ہے اکیلے اورنگزیب تنے تنہا پچاس سال چند مہینے بھارت کا شاستہ کر رہا ہے وہ اورنگزیب نماز کا پابند اورنگزیب وہ اورنگزیب تحجید کا پابند اورنگزیب وہ اورنگزیب جو نماز حافظ قرآن اورنگزیب وہ اورنگزیب جو مفتی اورنگزیب وہ اورنگزیب جو آل بہترین آلی میں تین اورنگزیب وہ اورنگزیب پچاس سال چند مہینے بھارت کا شاستہ رہا ہے بھارت کا ذرہ ذرہ گواہ ہے نمازی یہاں کا حکم رہا ہے پرہدگار یہاں کا حکم رہا ہے آج جس امارتوں کے تعمیر میں آج جن امارتوں کے بدلے میں کروڑوں روپے سے تعمیر بنا رہے تعمیرات پر کتنے امارتیں تعمیر کی جا رہی ہے لیکن آج ہندوستان میں جو عظیم امارتیں جو مسلمانوں نے پیش کیا ہے آج اس کے بدلے میں ارگوہ روپے کھوہ روپے سے امارتیں تعمیر کی جا رہی ہے لیکن ذرا قریب آکر کے دو دو کیے لال کیلے کا جواب نہیں ہے غدب مینار کا جواب نہیں ہے ملنا مسجد کا جواب نہیں ہے آج ان کے لیے ایک نہیں دو نہیں گھر بہر روپے سے تعمیرات ہو رہی ہے لیکن حیالتی ہیم بھی امیریکہ کا انجینئر جب آکر کے قطب مینار کو دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے وہ حیرت زدہ رہ جاتا ہے کون ہے اس کا بنانے والا کون ہے اس کا بنانے والا کس نے اس کو بنایا ہے مسلمان اپنے آپ کو پہچانے تو صحیح مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو صحیح اپنی قدر و منزلت کو پہچانے تو صحیح وہ مسلمان جو بھارت کو سوارنے میں ہندوستان کو سوارنے میں بھارت کو تحدیب و تمزن بتانے میں بھارت کو علم و حکمت سکھانے میں بھارت کو پنے تعمیر اور آپ کسی چیز بتانے میں اگر امپورٹنٹ کسی کا لول رہا ہے تو کسی اور کا نہیں وہ مسلمانوں کا لول رہا ہے وہ مسلمانوں کا رول رہا ہے لیکن آج مسلمان دہشتگرد ہو گیا آج مسلمان آتگواد ہو گیا ہم نہیں ہیں آتگواد جھوٹ بولتے ہو ہم نہیں ہیں ہم ہی ہیں وہ جس نے سرحت پرچانے دے کر ہندوستان کو بچایا ہے ہمارے بچوں کو تو ذرا دیکھو صبح سے اڑتا ہے تو ایک ہی نعرہ لگاتا ہے تم کہیں جاتے ہو تو تم کہتے ہو ہم ہندوستان کو ہندوستان بنا دیں گے تم جاپان جاتے ہو تو وہاں سے آ کر کے کہتے ہو کہ ہندوستان کو بنا دیں گے لیکن مسلمان کے بچوں سے پوچھو وہ صبح اٹھتا ہے تو یہی کہتا ہے پیریس سے اچھا ہندوستان ہمارا ہنگ لینڈ سے اچھا ہندوستان ہمارا جاپان سے اچھا ہندوستان ہمارا چین سے اچھا ہندوستان ہمارا یوروپ سے اچھا ہندوستان ہمارا پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا یعنی ایک مسلمان کا بچہ صبح اٹھتا ہے مدرسے میں جاتا ہے تو صرف ایک زمان میں کہتا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بلبلے ہے اس کی یہ گل ستہ ہمارا مصطفی جانے رحمت کے غلاموں آج وہی غلام پریشان ہے اسی بھارت کی دھرتی پر پریشان ہے کہاں کہاں پریشان نہیں ہے اتنا عظیم بیشوا میرا مصطفی جس مصطفی کی چوکھت پر جا کر کے لوگ بادشاہ ہو کر کے بھی سروں کو جھکاتے ہیں جی کتنے بادشاہ کو میرے نبی نے ہندوستان کو عطا فرمایا لیکن آج ہندوستان کی دھرتی پر لوگ اس وجہ کی اس وجہ سے پریشان ہو گئے ہیں وہ مصطفی جانے رحمت آپ ایک بات پر عمل اگر کر لیں تو انسان انسان نہیں انسان سب سے اچھا ہندوستان میں زندگی گزار سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو ایک مثال کے طور پر میں سمجھا کر اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں وقت واؤت کافی نہیں ہے علماء اکران کی کثیر تعداد ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بولیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ذرا سنیں ایک انسان جب شادی صدا کے بعد اس کے ذریعت سے کوئی اولاد شنم لیتی ہے جب اس کے گھر کوئی بچہ آتا ہے ایک دن کا بچہ ہے ابھی اس کو کچھ بھی پتا نہیں ہے رونا کس کو کہتے ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہے بلکنا کس کو کہتے ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہے سسکنا کس کو کہتے ہیں یہ اس کو معلوم نہیں ہے وہی بچہ جب چند گھنگوں کے ساتھ جب اس کی ماں ممتہ کی ساری نزاکتوں کے ساتھ اپنے سینے سے لگاتی ہے تو خدا کی قدرتیں کاملہ کی جلوہ گری تو دیکھئے کہ اس بچے کا ہلتا ہوا چھوٹا سا مو یہ پہچان لیتا ہے کہ مجھے پیدا کرنے والے رب نے میری خورات یہی پر رکھ دیا ہے اب وہ بچہ جو ابھی چند منٹ پہلے کچھ بھی نہیں سمجھتا تھا اب ماں کا دودھ پینے لگا ہے جب کچھ دن ہوتے ہیں ماں کو پہچاننے لگ جاتا ہے کچھ دن اور گزرتا ہے باپ کو پہچاننے لگ جاتا ہے کچھ دن اور گزرتا ہے تو ہزاروں عورتوں کی بھیڑ سے اپنی ماں کو پہچان کر نکال لیتا ہے کچھ دن اور گزرتے ہیں لاکھوں مردوں کی بھیڑ سے اپنے باپ کو پہچان کر نکال لیتا ہے جب وہی بچہ اگر باپ چاہتا ہے کہ اس کو کچھ بنایا جائے اس کو کچھ سکھایا جائے ماں کہتی ہے آج اس کنتے نہیں ہیں بابو بڑا ہونے لگا ہے اس کا رشتہ کتابوں سے بند دیا جائے اس کا رشتہ کتابوں سے جوڑ دیا جائے اگر وہ باپ چاہتا ہے کہ اس کو حافظ بنانا ہے تو حضرت نفیز حضرت علیات القادری کے پاس لے کر کے جاتا ہے اور کہتا ہے حضرت اس کو مدرسے میں دے رہا ہوں ایک اچھا حافظ قرآن بنائیے اگر وہی باپ چاہتا ہے کہ اس بچے کو کوئی انجینئر بنایا جائے کوئی پروفیسر بنایا جائے تو اس بچے کو لے کر کے نرسری میں جاتا ہے وہی بچہ نرسری پڑھتا ہے تیسری پڑھتا ہے چوتھی پڑھتا ہے پانچویں پڑھتا ہے پڑھتے 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 میٹرک کی سرحد کو پڑھ کرتا ہے اگر مدرسے میں جاتا ہے ناظرہ پڑھتا ہے قرآن پاک سیکھتا ہے حفظ کرنا چاہتا ہے حافظ بننا چاہتا ہے تو وہ حفظ کرتا ہے جس لائن میں جاتا ہے مولویو اس کو وہی راستہ دکھلاتا ہے جب وہی بچہ کچھ سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے اب وہ سوچتا ہے جس معاشرے میں ہم کو رہنا ہے توجہ سے سنیں آخری بات میں کرنے لگا ہو آخری بات کر رہا ہوں اس کے بعد میری گفتگو ختم ہے وہ بچہ سوچتا ہے کہ مجھ کو کچھ بننا چاہیے مجھ کو کچھ سیکھنا چاہیے مجھ کو کچھ بن کر کے سرٹی پر رہنا ہے اب وہ بچہ سوچتا ہے کہ مجھ کو انجینئر بننا ہے مجھ کو ڈاکٹر بننا ہے مجھ کو پروفیسر بننا ہے مجھ کو سائنٹسٹ بننا ہے مجھ کو حافظ بننا ہے مجھ کو کاری بننا ہے مجھ کو مقرر بننا ہے مجھ کو خطیب بننا ہے تو وہ بچہ اب کیا کرتا ہے ایک رول موڈل تیار کرتا ہے اگر اس کو عالم دین بننا ہے تو حضرت علامہ آزم نصباحی صاحب کو اپنے کریکٹر میں اتارنا شروع کر دیتا ہے اگر اس کو ایک نقی بننا ہے تو حضرت علامہ عبد الرعوف جیسی نقل کرنا شروع کر دیتا ہے وہی بچہ چاہتا ہے کہ ہم کو کچھ بننا ہے سائنٹسٹ بننا ہے تو ایلبرٹ آئنسٹائن کو فالو کرنا شروع کر دیتا ہے وہ ای بچہ چاہتا ہے کہ آپ کو بڑا سائنٹسٹ بننا ہے تو ڈاکٹر واشنگٹن کے نظریے پر اپنا راستہ چل اما اپنا قدم بڑھانا شروع کر دیتا ہے یکن یاد رکھئے ماقرر بننا بہت آسان ہے خدیب بننا بہت آسان ہے نقیب بننا بہت آسان ہے شاعر بننا بہت آسان ہے سائنٹسٹ بننا بہت آسان ہے رائٹر بننا بہت آسان ہے دکٹر بننا بہت آسان ہے لیکن ایک بات کان لیجئے یہ ساری آسانیاں ایک طرف اور اگر سب سے کچھ اچھا بننا ہے اور مشکل کے کام ہے تو ایک اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے ایک اچھا انسان بننا بہت مشکل ہے ایک دکٹر آپ سے لوٹ سکتا ہے ایک نقیب آپ سے گھسید سکتا ہے ایک حاضر ایک عالم دین آپ کو لوٹ سکتا ہے لیکن ایک اچھا انسان جس کا دن مندھن مصطفیٰ پر قربان ہو جس کی زندگی کا ہر حصہ مصطفیٰ جانے رحمت پر قربان ہو ایک ایک دکٹر ایک اچھا انسان جس میں اپنا رول موڈل نہ نقیب کو بنایا ہو نہ شائر کو بنایا ہو نہ دکٹر کو بنایا ہو نہ انجینئر کو بنایا ہو اگر ایک اچھا انسان اپنا رول موڈل مصطفیٰ کو بنایا ہو جب دنیا کے تمام قانون سے رشتہ دور دیتا ہے مدینے والے سے رشتہ وہی کامیاب انسان کیا دیکھتا ہے اپنے مصطفیٰ کی ذات میں آلہ حضرت کی زبان میں ذرا دیکھے تو وہ کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں تو جہاں کی بہتریان نہیں کہ امان یہ دلو جا نہیں کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مقر جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں کرو تیرے نام پر جاں فیدا نہ بیسے ایک جاں دو جہاں فیدا تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں وہی نور حق وہی زل رب ہے انہی سے سب ہے انہی کا سب نہیں ان کی ملک میں آسمان کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں کیونکہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکا تمہارے لیے چونین و چونان تمہارے لیے بنے تو جہاں تمہارے لیے دے ہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حجاب تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے تمہاری جمک تمہاری دھمک تمہاری جھلک وہیں زمین و فلک سماک و سمک میسی کا نشا تمہارے لیے کلیمو نجی مسیح و صفی خلیل و رسی رسیل و نبی حتیق و وسی خانی و ولی سلا کی زبا تمہارے لیجے یہ فائز دیجے وجود کیے یہ نام لیجے زمانہ جیجے جہانے لیجے تمہارے دیجے یہ اکرمیاں تمہارے لیجے صحابے کرم روضانہ کیے یہ یابنے ہم زمانہ پیئے جو رکھتے تھے ہم وچا کسی یہ یہ سدرے بڑا تمہارے لیجے اتائے عرب جلائے قرب خیوز عجب بے خیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہان تمہارے لیجے جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں فابن فابن میں دلہن سزائے محن بے سمینن کے امن و آما تمہارے لیجے اور کیا رسول اللہ اشارے سے چان چیز دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ تابو توا تمہارے لیجے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلمہ کے غلاموں آخری بات ہے سریف ایک منت سنیں گے آپ کرمو کرم سنیں گے ایسا اللہ اگر آئین زبرستی سنانے کے لیے آئے ہیں مورم شدی میں میں نے دو گھنٹہ گولا کتنا گولا گا پہچان رہے ہیں ہم کو ہم کو پہچان رہے ہیں آپ لو ایسا کہے کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کیوں کر رہے ہیں کہ میں کئی بہت دوسرے آئے ہیں ہم کو پہچان نہیں رہے ہیں سنیں ہم اور آپ جس محفل میں آئے ہیں محفل کا مطلب کیا ہے اگر اس پر بحث کی جائے راتیں کم پڑ جائیں گے باتیں کم نہیں ہو سکتی لیکن ایک جملہ اگر آپ یہاں سے لے کر جائیں گے انشاءاللہ اس مرہوم کو اتنا ثواب ملے گا جتنا آپ کا اس پر عمل ہوگا مدینہ کی زمیدہ ہیں اور بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے عمر ابن خطاب کی حکومت ہے بولیں سبحان اللہ امیر المؤمنین عمر ابن خطاب جن کے بارے میں آقا ارشاد فرماتے ہیں لوکانا نبی یابادی لکانا عمر ابن خطاب اگر میرے بات کوئی نبی ہوتا جن کے راستے کو دیکھ کر شیٹان راستہ بدل لے وہ عمر جن کو دنیا میں نبی جنت کی بشارت دے 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 آج عمر فرماتے ہیں اسلام چلو مدینہ کی گلیوں کی آج رات میں ہم سائر کر لیں میری حکومت میں کوئی پریشان کو نہیں اگر کوئی ہوگا تو رب کعبہ کو قیامت کے دن ہم کون سا چہرہ دکھائیں گے چلے ہیں دونوں غلام پیچھے پیچھے آقا آگے آگے اور کوئی عام شخص نہیں آج کوئی مکھیا ہو جائے تو سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے لیکن میرے عمر بائیس لاکھ مربع میل پر حکومت کر رہے ہیں حکومت ان کی رات میں سفر کر رہے ہیں میری دیائیہ میں کوئی پریشان تو نہیں ہے ایک گھر ہے گھر کے پاس پہنچتے ہیں ٹوٹی سی کٹیا ہے گھر کے اندر سے ایک آواز آتی ہے بیٹی صبح ہونے والی ہے دودھ میں پانی ملا دے غریب گھر چھوٹا سا گھر ایک کٹیا مکان ہے بیٹی صبح ہو جائے گی عمر کے کارپنا نہ جائیں گے پانی ملا ماں آپ اس دودھ میں پانی ملانا کہتی ہیں کہ عمر جان لیں گے تو درے لگوائیں گے درے عمر تک اگر خبر ہو گئی تو کٹیا بچے گی نہیں کل بیٹا کون دیکھے گا رات کا عالم ہے سناتہ ہے کون دیکھے گا ڈال دے پانی کل تھوڑے پیسے آ جائیں گے گھر کی مرمت کروالوں رات کے عالم میں بیٹی کا جواب باپ کا ماں عمر دیکھے نہ دیکھے عمر دیکھے نہ دیکھے ماں عمر کے کارپناں دیکھے نہ دیکھے ماں پانی کیسے ملاؤں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے آج جب چوری کرو تو سوچو میں دیکھوں میرا باپ دیکھے نہ دیکھے خدا دیکھ رہا ہے آج جب غیبت کرو تو سوچو کوئی سنے نہ سنے خدا سن رہا ہے اتنا سننا تھا عمر دیکھتے ہیں کہ اس گھر سے جو آواز نکلی ہے کانوں میں ایسا رس کھولتی ہے وہ آواز کہ دیوار پر ایک نشان لگاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں صبح کی فجر کی نماز پڑھ کر کے واپس آتے ہیں گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بڑھی ماں عمر آیا سبحان اللہ عمر تیرے گھر کہا عمر کیا بات ہے کوئی خطا تو نہیں ہوگئی کوئی جرم تو میں نے نہیں کیا کہا عمر اپنے بیٹے قاسم کا رشتہ تیری بیٹی سے کرنے آیا ہے بڑھا بتا بتا کیا چاہتی ہے اتنا سننے کے بعد بڑھیا زمین پر بیٹھ گئی سر پکڑ کر کے امیر المؤمنین آپ کا رئیس بیٹا میری ایک غریب بیٹی کیسے ہوگا لیکن آپ کہتے ہیں تو خوشی خوشی اجازت اب سوچ لیجئے کسی کی بہن کا رشتہ آ جائے دلی کے بڑے مالدار گھر آنے سے تو کتنا خوشی خوشی محسوس ہوگی کتنا فخر محسوس ہوگا جب بڑھیا نے اجازت دے دیا کہ امیر المؤمنین آپ رشتہ مانگنے کے لئے آئے ہیں به مقدر کے آپ کے قدم میری گھر میں پڑ گئے جہیَ یہ رشتہ منظور ہے جس طرح چاہتے ہیں نکاح کروا لیجئے جا جس طرح چاہتے ہیں بیٹی کو بہو بنا Cornículo جائے جا ہضرت عمر کہتے ہیں بیٹا لے گر کیسے آؤں گا بیٹی کو بیٹی بنا کر لے جاؤ dry بیٹی جائے جائے gosto بیٹی کو بیٹی بنا کر لے جاؤں گا حضرت عمر نے کیا کروایا ہے نکاح بیٹے کیوں کہا ہو گیا نکاح چلے ہم مدینے اپنے گھر اب بائیس لاکھ مربع بیل کا حاکم چلا ہے اپنی ریاست کو سبھالنے کے لیے چلا ہے اپنی ریاست کو سبھالنے کے لیے کہاں کون سی کمی ہے دیکھنا ہوگا کہاں کون سی بیشی ہے دیکھنا ہوگا کہاں فوج بھیجنا ہے دیکھنا ہوگا کہاں دستہ بھیجنا ہے دیکھنا ہوگا کون پریشان ہے دیکھنا ہوگا ارہ دریائے تجلہ کے خاک پر جس عمر کے دور حکومت میں بھیڑیا اور شیر بھیڑیا اور پکری ایک ہی خاک پر پانی پیتے تھے وہ عمر آج بھی گھر آج اپنے حکومت کو سمالنے کے نیل نکلا ہے چار قدم آگے چلا پھر سے پیچھے وہ امیر المرین بیٹی کہاں ہو بیٹی بیٹی سامنے آجاؤ بہو سامنے آئی اور فرماتے ہیں امیر المرین بیٹی ایک بات مانوگی اب پوچان ہر بات مانوگی کہ بیٹی کل جب میں گھر سے نکلو تو کلتے وقت تم مجھ کو پانی دینا یا نہ دینا تم مجھ کو کھانا دینا یا نہ دینا چائے دینا یا نہ دینا ناشتہ دینا یا نہ دینا کچھ مت دینا لیکن جو تم نے اپنی ماں سے کہا تھا جو تم نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے یہی جملہ تو مجھ کو کہہ دینا اتنا سننے کے بعد بیٹی کہتی ہے یہ تو عالم خلوت میں یا تو عالم سناٹا میں میں نے تو اپنی ماں سے کہا تھا جب میری ماں نے کہا تھا دودھ میں پانی ملا دے دودھ میں پانی ملا دے دودھ میں پانی ملا دے میں نے کہا تھا عمر دیکھے نہ دیکھے عمر کا خدا دیکھ رہا ہے اے میری ماں اے میرے اپر حضور یہ تو امہ نے ماں سے کہا تھا آپ کو کس نے بتایا آپ کو کس نے بولا عمر فرماتے ہیں بیٹی اسی چملے نے تو تمہیں عمر کی بہو بنا دیا ہے اسی جملے نے تو تمہیں عمر کی بہو بنا دیا ہے اے بیٹی یہی وہ جملہ ہے کہ جب جب میں جاد کرتا ہوں انسان برابر کیا کرتا ہوں حق برابر دلایا کرتا ہوں لیکن آج ہمارا حال کیا ہے آج ہمارا حال ایسا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کوئی کیسا بھی ہو ہم کو جو کام کرنا ہے وہ کر رہے ہیں ہمارے دل میں کبھی یہ نہیں آتا ہے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے جس دن ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہمارا خدا دیکھ رہا ہے عیبت سے ہم باز آئیں گے چوری سے ہم باز آئیں گے چغلی سے ہم باز آئیں گے زینہ سے ہم باز آئیں گے کسی کو ستانے سے ہم باز آئیں گے جب ایسی موت ہم ماریں گے تو موت موت رہی بلکہ نبی سے ملانے کا ایک راستہ بن جائے گی مصطفیٰ جانے رحمت کی زیارت کا ایک راستہ بن جائے گی اور جس کو اس قبر میں مصطفیٰ کا دیتار ہو گیا اسی کا بیر پار ہو گیا واؤ 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 زندہ بات زندہ بات زندہ بات لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ السلام